بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم پاکستان میں ہوں حیدر میدی اور یہ ہے وائس آف فری پاکستان ازاد پاکستان کے باز آپ کے لیے پاکستان میں پاکستان کے باہر سننے والوں کے لیے آپ کا دیکھنے کا آپ کی کومنس کریسز اور آپ کی دعاوں کا بہت چکے خاص طور پر ہماری پیٹرنس کا بہت چکے جو ہمیں سپورٹ کرتے اے میری رب میرا سینہ کشادہ کر دیں میرا کام آسان بنا دیں میری سمانگی کے رنگ ہوئے تاکہ وہ میری بات سمجھ گے یہ آج مختصر اپ ڈیٹ ہوتی جاری ہے صبح شام ہاں جو کر رہے ہیں کہ الیکشن تقریب آ رہے ہیں اس کے متعلق اپ ڈیٹیں آج کے میرے جو ڈسکسنٹ ہیں اور یہ بہت مختصر وی لاغ ہوگا ہم پدرہ بیس منٹ اس کو انشاءاللہ ختم کریں گے کچھ ڈیٹا آپ کے سامنے پریزنٹ کریں گے کچھ بہت زبردست ایک تاریخی بات ہم کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے پھر کل صبح میں لیں گے آج کے جناب ہمارے محمد ڈاکٹر زافر بنگی صاحب اسلام علیکم and welcome to the program اور جناب اسرد رفیق صاحب اسلام علیکم and welcome to the program والیکم السلام بہت شکریہ صاحب بہت شکریہ اسرد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اچھا صاحب یہ ڈاکٹر بنگی صاحب اور اسرد صاحب تینکی ویری مچ اسرد صاحب نے ایک نیا ڈیٹا کچھ اپ ڈیٹ کیا وہ ہم دکھائیں گے لیکن سب سے پہلے صرف کچھ جو ایک ہمارے اس وقت پاکستان جس انتشار سے گزر رہا ہے اور جس کشمکش سے گزر رہا ہے اس کے اندر روحانی پہلو بہت عرصے سے آ رہا ہے اور یہ ایسے لگ رہی ہے کہ جیسے یہ کوئی کربلا کی ہم بہت تشبیح دیتے ہیں امام حسین کے بہتر کی دیتے ہیں یزید کی بات کرتے ہیں کہ کیسا اس وقت نظام اتنا بربریت تھا ڈر گئے آج کل کے ہم حالات سے اس کی مشاہبت دیتی ہیں کہ بہت کچھ ملا ہے آسم منیر تو کسی نے کہا کہ وہ تو یزید بھی شاید شروع جائے کہ یہ تو میرے میرا بھی جو ہے نا پتہ نہیں کیا نکلا تو ذرا اس روحانی پہلو کا اور اس تاریخی پہلو کا بھی کوئی پاس نمبر بتائیے گا سر ڈاکٹر بنگی صاحب السلام الرحمن الرحیم دیکھئے یہ جو آٹھ فروری کو اتخابات ہو رہے ہیں میں اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کی توجہ اس طرف مبزول کرانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم رجب کے مہینے میں ہیں یہ اسلام میں ایک مقدس مہینہ ہے جس سے پہلے جو تین جو حج کے دوران زلقادہ زلحج اور محرم جو تین ایک ساتھ آتے ہیں مہینے وہ حرمت کے مہینے ہیں اور اسی طرح رجب بھی رجب کا مہینہ جو ہے وہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ ستائیسویں رجب کو جس کو ہم شبہ میراج کہتے ہیں یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج پر لے گئے تھے پہلے اس رات جس کو کہتے ہیں مسجد الحرام سے مسجد الاقصاد تک اور پھر اس کے بعد میراج پر صدرت المنتحہ تک حسن اتفاق سے دیکھتے ہیں رجب کا دن ہے اب اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بہت ہی عظیم موقع فراہم کیا ہے ہمارے پاکستانی بہن بھائیوں کو کہ وہ اس دن کو جب نکلیں گے اور اپنا ووٹ ڈالیں گے سمجھ دیجئے کہ ان کے لیے یہ دراصل ان کی میراج ہے اور میں چاہتے ہیں کہ لوگ اس بات پر توجہ دیں کہ یہ میراج کا واقعہ جو ہے اس سے پہلے دو سال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی زندگی تھی وہ بہت ہی مشکل زندگی تھی واقعی اور وہ دو سال خاص طور پر دو سال خاص طور پر وہ دو سال جی عام الحسن جو دسویں سال میں جس میں شعب ابی طالب میں تین سال تک مقید کر رکھا تھا سیج میں تھے اور اس کے بعد جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور اس کے بعد ان کے چچا ابو طالب دونوں بچارے اسی وجہ سے وہ ان کا انتقال ہوا تو یہ جو دو سال تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی مشکل سال تھے اگر آپ دیکھئے کہ اگر ہم اس کا جو ہے نا پاکستان کے حالات سے معاون معاوز نہ کریں تو یہ جو بائیس مہینے گزرے ہیں پاکستان میں بہت ہی مشکل دن گزرے ہیں پاکستانیوں کے لیے بہت مسائب ان پر ٹوٹے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن اتفاق سے آٹھ فروری کو ستائیس رجب کے دن ہی ان کو یہ موقع فرام کیا ہے تو وہ اس کو ایک دینی فریضہ سمجھ کر ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں اور وہ جو ہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کے لیے یہ مہراج ثابت کر کے دکھائے گا ہے تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بہن بھائی جو پاکستان میں ہیں وہ اس کو سنجیدگی سے لیں اپنے سب دوست احباب کو نکالیں اور یہ جو شیطانی ٹولا جو ہے جو ہم پر مسلط کیا ہوا ہے جو مسلط کیا جا رہا ہے اس کو ہم ہٹا کر صحیح معنی میں پاکستان کو ایک ریاست مدینہ بنا سکیں یہ تو آپ نے پہلو میں ابھی ایک دم واضح ہوا جب آپ نے کہا کہ یہ واقعی ہماری بھی مہراج ہے ٹھیک ہے نا کہ ہم بھی اب اس اپنے آپ کو اونچا کریں ہم اپنی اپنے آپ کو رہانی طور پر اور اخلاقی طور پر اونچا کریں کہ ہم بھی جا کے اپنا فریضہ دعا کریں اور یہ دو سال والا جو ہے یہ بھی بڑا ہی انٹریسٹنگ آہ ہے بہت شکریہ سر تیکیو ویری باڈ میں اصد یہ ایک سوچ کرتا ہوں آہ اصد کی طرح بکاوز اصد صاحب نے ایک بڑا اچھا ڈیٹا آہ بنایا ہے اور اس کا میں تھوڑا سا بتاتا ہوں اس کو چونکہ چھوٹی ہماری یہ آہ وی لاغ ہے سر اس کے اندر اصد صاحب یہ بہت درہ ایکسپلین کریں کیا ہے چلو جی بلکل یہ ہم نے ایک سینریو بنایا ہے جس میں ہم نے ایک پیٹرن شو کیا ہے کہ جو مارجن ہے سیٹس کا ہر کتنی سیٹس ہیں جہاں مارجن جو مارجن ہے ہر سیٹ پہ اس کے ہم نے ڈیفرنٹ اس کی ہم نے اس کے نا ایک ہم نے اس کی کیڑیگریس بنا دی ہیں اگر ہمارا ووٹس ووٹنگ سوئنگ زیرو پرسن رہتا ہے لیسے کہ غصے کا وہ اوسرا جو ہے وہ زیرو پرسن رکھتے ہیں اور ووٹر ٹرن آٹ جو کہ پسلے الیکشن میں ففٹی فٹی ون پرسن آپ اس کو ففٹی سکس پرسنٹ کر لیں اور یوٹ کا جو ووٹر ٹرن آٹ اس کو ہم ٹھرٹی ون سے بڑھا کے ٹھرٹی فائی پرسنٹ کر لیں تو پیٹی آئی ایک سو چوراسی سیٹیں پیٹی آئی جیت رہی ہے اور آپ بیچ میں اگر اس کا میٹرکس دیکھ سکتے ہیں جس میں وہ دکھا رہے کہ ایک دور پھر سے ریپیٹ آپ نے اس کے اندر تین مفروضے لیے ہیں کہ جی جو لوگوں کو غصہ آیا ہے کہ بائیس مہینے میں ہمارے ساتھ جو ہوا ہے وہ غصے کا کوئی فرق نہیں پڑا ہے ووٹنگ کے اوپر آپ نے بیسیکلی پہلی یہ بات کی کہ کوئی فرق نہیں پڑا جس طرح دو ہزار اٹھارہ میں ووٹنگ پیٹن تھے جس طریقے سے جن پارٹیوں کو جو جو پرسنٹیج سیٹ ملی وہ وہی ملے گی یہ ایک یہ بات آپ نے کہی ہے جو کہ زمینی حقائق نہیں بتاتے لیکن اچھا ہے یہ دوسرا آپ نے کہا ہے کہ جو ٹرن آٹ ہوگا جو ہے پچھلے الیکشن میں اکاون فیصد تھا اس وقت اب جو ہے وہ چھپن فیصد ہوگی پانچ پرسنٹ آپ نے بڑھا دیا تیسری چیز آپ نے مفروضے میں کہیے کہ جو نوجوان ووٹر تھا پچھلے الیکشن میں دو ہزار اٹھارہ میں اکتیس فیصد نکلا تھا ٹوٹل ووٹر میں سے باہر اب جو ہے یوتھ جو ہے وہ جو ہے وہ پیتیس فیصد نکلے گا چار فیصد زیادہ ہوگا تو آپ نے ٹوٹل ٹرن آٹ کو پانچ فیصد بڑھایا یوتھ کا نوجوان کا جو ووٹر ہے اس کی آپ نے بڑھا دیا چاہ ان کو اگر آپ ملاتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں پی ٹی آئی کو ایک سو چوراسی سیٹیں ملیں گی بلکل جی اور آپ نے دیکھیں یوتھ جو ہے دو دو کروڑ تیس لاکھ ہمارا ووٹر نیا انڈکٹ ہوا ہے یہ اس کا ترڈی فائی پرسن لے لے ہاں اور یہ جو آپ نے نیچے خانے بنائے یہ پہلا خانہ ہے کہ یہ جو دائی طرف سے وہ تو ایک سو چوراسی ہے چھاسٹھ سیٹیں پی ٹی آئی کی ہے چالیس ہزار سے زیادہ کے مارجن کی بائیس سیٹیں تیس سے چالیس ہزار کی بتیس ہے بیس سے تیس کی دس سے بیس کی تیس ہے پانچ سے دس کی سولہ ہیں اور صفر سے پانچ کی پندرہ ہیں جو کہ ٹائٹ مقابلے والی سیٹیں ہیں وہ پندرہ ہیں ٹھیک ہے نا جی اس سے بند بلکل جی جی بولیے پلیز نہیں میں یہ کہنے چاہ رہا تھا کہ پچاس سیٹیں ایسی ہیں ٹوٹل آپ کو نظر آ رہی ہیں جہاں کافی کلوز پائٹ ہوگی تینوں پارٹیز کی اگر آپ ایک اتیس ایک اتیس ایک اتیس ایک اتیس ایک اتیس ایس 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 اگر ان کو ملا لیں پچھون سیٹیں بندی ہیں ٹوٹل یہاں کافی ہمیں نظر آ رہی ہے فائٹ باقی سارا پی ٹی آئی ایس ڈانینیڈی اوہ سویٹ کر رہی ٹھیک ہے اچھا اب اس سیناریو کو میں آگے لے کے چلتا ہوں اس سیناریو میں ہم کہہ رہے ہیں کہ غصے والا یہ بتائیے جی آپ بتائیے جی غصے والا وہ ہم نے ووٹ سونگ کر دیا تین پرسنٹ جو کہ ریالسٹک ہے کافی ان ادر ورس سیمپل الفاظ لوگوں کو سمجھائیں سو میں سے دس بندے جی اب جن لوگوں نے ووٹ نون دی کو پیز پارٹی کو ڈالا تھا باقی پارٹی کو ڈالا تھا وہ پی ٹی آئی کو ڈال رہے ہیں ووٹر ٹان آٹ ہم نے ففٹی سکس پرسنٹ رکھا ہے پچھلی سلائیڈ کی طرح صرف پانچ پرسنٹ بڑھایا یہاں اور جبکہ یوتھ ووٹر ٹان آٹ ہے وہ ہم نے تھرڈی فائی پرسنٹ رکھا ہے پچھلی سلائٹ کی طرح لیکن پچھلی الیکشن میں دوہ دا اٹھارہ میں اکتیس تھا اب اس کو تھرڈی فائی کر دی ہے ان تینوں مفروضوں سے اگر دیکھیں آپ تو پی ٹی آئی کی سیٹیں دو سو چیاسٹ میں سے دو سو سترہ جیتی ہیں اور اس میں بڑی انٹریسٹنگ بات ہے کہ جو یہ چالیس آہ ہزار ووٹوں سے زیادہ کا جو مارجن ہے وہ ایک سو سترہ سیٹی ہیں یہ وہ سیٹی ہیں جو کل سیٹیں دو سو اٹھارہ میں ان کے ایک سو سترہ تھی اب جو ہے صرف چالیس آہ ہزار سے زیادہ مارجن والی جیتنے کی وہ ایک سو سترہ سے لے رہے ہیں اور ان کی جو یہ حسن تفاق سمجھل لیں آپ کے ایک سو سترہ سیٹیں جو نکل یہاں پی ٹی آئی چالیس آہ ہزار سے جیت رہی یہی سیٹیں ٹوٹل جیتی تھی دوزا اٹھارہ یہ صرف ایک میٹھ ہیں نمبرز ہیں نمبر گیمز کے تھو یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اس کے اندر جو ان کی تف سیٹیں ہیں وہ صرف دس ہیں جو کہ ایک ہزار سے لے کر دس ہزار کے مارجن جیتیں گے چلو خید اس کو ابھی یہاں ازارہ رکھتے ہیں زفر مانگی صاحب کے بات چلتے ہیں زفر مانگی صاحب یہ ڈیٹا ہم نے دوزار اٹھارہ کے الیکشن کا لیا تھا اس کے پیٹرن کے اوپر پھر ہم نے یہ پریڈکٹیو ویلیوز ڈالی تھی کہ اگر ووٹر زیادہ بڑھ جائے نوجوان کا ووٹر اتنا بڑھ جائے غصے کا ووٹ اتنا ہو جائے تو یہ سیٹ آئیں گے یہ پریڈکٹیو موڈل ہے یہ کوئی وہ پریڈکشنز نہیں ہے سیٹ کی آن گراؤنڈ اس وقت دیکھنے کا پچھلے ٹیٹے کو اندر ہم نے کر کے تو آپ کا کیا رائے ان کے مطلب دیکھیں جیسے کہ آپ نے اور اسد نے فرمایا کہ جو ٹرینڈ اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے اور جو نئے ووٹرز شامل ہوئے ہیں دوہزار اٹھارہ سے لے کر اب تک اور اگر ان کی پریڈکشن کی جائے کہ جو حالات گزرے ہیں پچھلے بائیس مہینوں میں اور جو عوام میں جو غم و غصہ ہے اور جو اویرنس پیدا ہوئی ہے تو اس کے لحاظ سے یہ جو پریڈکشن یہ جو آنیلیسس کی گئی ہے یہ بالکل ریالیسٹک ہے اور لگتا بھی ایسے ہے لیکن بس اس میں صرف اور صرف ایک شرط یہ ہے کہ پاکستان کے عوام یہ تیہ کر لیں کہ انہوں نے آٹھ فروری کو نکلنا ہے گھر میں نہ بیٹھے رہیں کت ان وہ یہ نہ سوچیں کہ جی یہ تو ایسی بھی پی ٹی آئی نے الیکشن جیت لینا ہے تو ہمارے جانے کی اب کیا ضرورت ہے نہیں ایسے یہ خلطی کت ان نہیں کرنی ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ لوگ جو ہیں نکلیں پولنگ سٹیشنز پر جائیں اور اپنے رشتہ داروں کو لے کے جائیں اپنے دوست احباب کو لے کے جائیں اور ایک پریکٹیکل ایسپیکٹ یا دو پریکٹیکل ایسپیکٹ جو ہیں جن کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ لوگوں کو چیزیں بات دوبارہ ریوائنڈ کرانی کی ضرورت ہے کہ نمبر ایک صبح کے ہم نے پروگرام میں بات کی تھی کہ پی ٹی آئی نے ایک ہلپ لائن اسٹیبلش کی ہے جو بدقسمتی سے جب ہم نے اناؤنس کیا تھا اس کے ایک دو گھنٹے کے بعد انہوں نے وہ لائن بلک کر دی تھی تو پی ٹی آئی نے اب ایک نئی لائن اسٹیبلش کی ہے جس کا نمبر ہے زیرو فائف ون سکس ون تھری ڈیبل تھری تھری ٹو تو یہ انہوں نے نئی لائن اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ لائن بھی بلک کر دیں تو وہ ایک اور لائن اسٹیبلش کر دیں گے لیکن اللہ نہ کرے کہ وہ اس لائن کو بھی بلک کریں اس لائن پر وہ ہلپ لائن ہے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی ان کا پی ٹی آئی کا جو سپورٹڈ کینڈیڈیٹ ہے اس کا نام کیا ہے اور اس کا سمبل کیا ہے اور بالفرض اگر یہ خدا نہ کرے اگر یہ دوبارہ انہوں نے یہ لائن بھی بلک کر دی تو پھر میں گزارش کرتا ہوں ہر ایک کنسٹیچونسی میں لوگوں سے جن کو والی اپنے کینڈیڈیٹ اور ان کے سمبل کا علم ہے تو وہ اس انفرمیشن کو اپنے دوست احباب تک پہنچائیں اور ان سے بھی گزارش کریں کہ وہ اس کو اور لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ یہ سلسلہ ڈیریکٹلی چلتا رہے وہ ایک ہی نمبر پر ریلائے نہ کرے تاکہ جہانا یہ بات لوگوں تک پہنچے اور ایک دوسری بیلیٹ پیپر کو مارک کریں اور اس کو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے پھر ان کو ریٹرننگ آفیسر کا سٹیمپ لگانا پڑے گا تو وہ یہ نوٹ کریں کہ وہ بیلیٹ پیپر کو اس طرح فولڈ کریں لینٹھ وائز فولڈ کریں تاکہ اس میں کوئی کنفیوزن پیدا نہ ہو اگر انہوں نے ٹاپ ٹو باٹم کیا اس طرح کیا تو وہ گڑ بڑ ہو جائے گی وہ نہیں کرنا انہوں لینٹھ وائز اس کو کریں اس پیپر کے بیک سائٹ پر ریٹرننگ آفیسر کا سٹیمپ ہونا چاہیے تب وہ جا کر اس کو بیلیٹ واکس میں ڈالے گی ضروری ہے کہ وہ یہ بات ذہن سر یا آپ کی رہ صبح بات کسی نے سنی تو مجھے نساب نے کہا کہ سر لوگوں سے کہیں کہ پندرہ بیس سیکنڈ ایک منٹ لگتا ہے تو اسے کہیں کہ دروچری پڑھیں سورہ فاتحہ پڑھیں قل پڑھ لیں کچھ پڑھ لیں اور جب وہ فوق مارے ایک تو سیاہی کو بھی سکھائیں اور اس کے پر فوق مار کے بھی ڈالے ہے تو ایک یہ بھی ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا سر یہ سارا ایمان تقویٰ کی بات ہے یہ جو اگر آپ لوگ اس کو اندر آپ کا تقویٰ ہے ایمان ہے تو کھر سر یہ ایک تھوڑی سی ہٹ کے بات بڑی انٹرسنگ یہ یہ پورا میری ٹوٹر فیڈ جو ہے نا آج اس تشویر سے مری بھی ہے یہ عمران خان کی تصویر ہے جیل میں یہ نئی آئی ہے سب لوگ دیکھ رہے ہیں یہ وہ عمران خان ہے یہ ان کی ابھی اڈیالہ جیل سے آئی ہے تصویر سادشاہ محمود کھڑے میں ہے تو this is his latest picture جو کہ دکھائے گئی میں نے کہا جن لوگوں نے نہیں دیکھی تو وہ اس تصویر کو بھی دیکھ لیں تو یہ اور یہ سر اس لیے نہیں دکھا رہا کہ صرف کسی مووی سٹار کی تصویر دکھا رہا ہے میں اس لیے دکھانا چاہتا ہوں کہ لوگ ذرا سمجھے کہ اس آدمی نے کتنی قربانی دی ہے اپنی ذات کی اپنے خاندان کی اپنے آزادی کی اپنے ہر چیز کی کھلے عام دنیا جہان کے سامنے اس کو بیسٹی کی قتلانہ حملے ہوئے تو یہ بھی دکھانے کا مقصد ہے کہ بھائی بھار یہ آپ کے لیے لڑ رہے ہیں یہ صاحب تو آپ جو ہے آپ نے اپنا فرج جو ہے آپ نے جو کہا آپ کا اتیار آپ کا ووٹ ہے بہت شکریہ آسد یہ آپ نے کیا بتایا ہے جو یہ ہے اس یہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں اچھا یہ جو ہے اس میں بھی ہم نے ایک سناپ شاٹ دکھائی ہے یہاں کہ اگر بیس ہزار سے جو سیٹے پی ٹی آئی پریڈکشن ہے کہ بیس ہزار سے جس ووٹنگ مارجن سے جو سیٹے پی ٹی آئی ہار رہی ہے اس الیکشن میں ٹیم مقروضوں میں جو ہارتی ہے وہ کتنی سیٹے ہوں گی اوکے وہ آپ نے کہا ہے کہ دس پرسنٹ سونگ ووٹ ہو اور چھے پرسنٹ اگر ووٹر کا ٹرن آؤٹ ہو وہ ٹوٹل بڑھ جائے مطلب کہ ستاون ایک آون سات چھتاون فیصد ہو جائے دس پرسنٹ سونگ تو بارہ سیٹے ہیں جو بیس ہزار ووٹ سے ہارتی ہے پنجاب میں آٹھ سندھ میں دو بلو جستانی تو یہ بائیس ہو گئی جی اور اسی طریقے سے اگر غصے کا ووٹ دس پرسنٹ رہتا ہے لیکن ٹرن آؤٹ بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ جو بیس ہزار سے کم مارجن سے ہارتی ہے سیٹ پنجاب میں وہ چھے ہو جاتی ہیں سندھ کے اندر وہ گیارہ ہو جاتی ہیں یہ بڑا انٹریسٹنگ ہے کہ سندھ کے اندر یہ گیارہ ہو جاتی ہیں جی 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 اور بلو جستان میں ایک اور پھر اگر پیس پرسنٹ سوئنگ ووٹ ہوتا ہے دس پرسنٹ ہرن آؤٹ ہوتا ہے تو یہ سندھ کی سیٹے جو ہیں یہ بڑھ جاتی ہیں یہ کیا ہے جی میں اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو پی ٹی آئی نے دو سو چھتالی سیٹوں پہ پچھلے دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں کانٹیس کیا تھا تو تقریبا چھبی سیٹے ایسی تھی جہاں پی ٹی آئی نے کانٹیس نہیں ہے تو اس میں مجوریٹی اف سیٹس دے وار انسینٹ ابھی ہم لوگوں نے جو پریڈکشن موڈل یہ بنایا ہے اس میں پریڈکشن موڈل میں ہم نے پی ٹی آئی کو جو زیرو سا سٹارٹ کر رہے ہیں نا وہ بیس کا اس کی زیرو ہے پھر بھی ہم نے جو ان کی ایبریج جو لی ہے ووٹ جو انہوں نے سیکیور کیا تھا اس علاقے میں اس دسٹرکٹ میں یا اس اسی اگر ایک ہے کونسی چونسی اچھا تو اس سے اس سے میں ایک جو چیز بتا رہا چاہتا ہوں وہ یہ ہے یہ انٹریسنگ ہے کہ لاہور کے اندر یہ کونسی سیٹی ہیں جس کو لگ رہا ہے کہ اگر یہ آپ کا جو موڈل ہے اس کو پروجیٹ کریں تو لطیف خوصہ صاحب پنجاب میں ایک ہزار بارہ سا ووٹوں سے لگ رہا ہے کہ شاید اور اس کے بعد ہیں باقی کیا جی اچھا یاسمین راشد بھی ساڑھے پانچ ہزار ان کی خطرے میں ہے بلال اجاز گجران والا ناروال کرل جاوید کالون راولپنڈی شیرار ریاض اکارا راہ سن سکندر تو یہ جو ہے نا جی یہ بتانے کا مقصد ہے ناظرین کو ذرا غور سے دیکھیں یہ پھر سے میں آپ کو بتاتو لطیف خوشدہ علی افضل سائی علیہ حمزہ قوسر پروین ملک توقیر صنع اللہ مستیخیل اور جناب یاسمین راشد بلال اجاز کرل جاوید کالون شیرار ریاض ریاض حسین سکندر مقصود صاحب بیر انتصاری یہ سیٹیں جو ہیں ان میں آپ نے باہر لکلنا ہے بیکاوز ادھر جو آہ مارجن لوس جو یہ پریڈکٹیو موڈل بتا رہا ہے یہ ان سیٹوں کا ہے اس سے آپ کو بتا چلے گا کہ یہ موڈل جو ہے اس کے اندر بڑی روبستنس ہے یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ہائے رتیف خوشہ کو جتنا چاہیے بڑا مشہور ہے ہائے ہائے حالیہ حمزہ کو دیکھو کہہ دوئی ہے نہیں یہ موڈل بتا رہا ہے کہ اس کونسیچونسی میں یہ ووٹنگ پیٹن تھے ڈسپائٹ کہ حالیہ حمزہ کی اتنی سپورٹ ہوگی یہ ہوگی لیکن مارجنز اتنے زیادہ تھے پچھلی دفعہ تو یا تو ادھر کا غصے کا ووٹ بہت زیادہ پڑے تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں آپ جائیں ٹھیک ہے یہ یہ بھی آ جاتا ہے سمجھ اور پھر ہم آ جاتے ہیں جناب یہ سندھ کی آٹھ سیٹیں ہیں اور ان کے اندر بھی جو میں نام بتا دیتا ہوں آپ لوگ کو یہ ہے جی سندھ کی سیٹیں ہیں اس کے اندر ولی محمد مغیری یہ ہوگئی جناب ناظرین یہ بڑا کام کی چیزیں ہیں اور یہ آخر میں آپ کی آگئی بلوچستان والی بلوچستان میر علی احمد زیری لس بیلہ اور خوزدار والوں کا ابھی تک اپلوڈ نہیں گئی تو یہ یہ ہے اسرد this is excellent ڈاکٹر فانگی صاحب آپ بتائیے what do you see of this what do you make of this analysis بہت سبردست analysis کی ہے اسرد نے اور اللہ کرے کہ یہ جو ہے جو انہوں نے analyze کیا ہے اسی طریقے سے نکلیں اور یہ جو جو سیٹوں کا جو پنجاب میں خاصہ پر جو ذکر کیا ہے کہ وہاں پر پی ٹی آئی کے candidates ہیں جہاں پر ان کا contest بہت سخت ہوگا تو وہاں پر voters کو نکل آنا جو ہے نا ان کے لئے بہت ضروری ہے تاکہ وہ جو ہیں یہ ان constituency وی میں وہ vote کو turn around کر سکیں اور پی ٹی آئی کے supported candidates ہیں ان کو کامیابی سے ہم کنار کریں اچھا سید ختم ہو رہا اب اکیس منٹ ہوگے میں نے کہا تھا بیس منٹ ختم کریں گے اگر سر یہ چوری کر لیتی ہے election یہ میں بار بار ہر session میں پوچھو گا یہ چوری کر لیتی ہے ساری vote پڑھتی ہیں جی بن مل لیے دو سو ستارہ سیٹے مل لیے دو ستیس مل لیے چوری کر لیے پھر پھر اگر وہ چوری کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس سے پھر جہاں نا عوام تو بے وکوف نہیں ہے نا ان میں تو اتنی awareness آ گئی ہے پھر جہاں نا یہ بالکل اس ملک کو خانہ جنگی میں دھکیل دیں گے اور یہ پاکستان کیلئے بہت ہی تباکن ہوگا تو اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو اور مجھے امید ہے کہ وہ یہ ہماکت نہیں کریں گے سو دولوں سے آخری سوال آپ سے بھی افضل اصد پہلے آپ سے اصد اگر لوگ نہ کریں کچھ جو پچھلے بائیس مہینے آہستہ 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 اتنا خوف ڈار اتنا خوف ڈر خوف ڈر خوف ڈر خوف ڈر خوف ڈر کر کر کے لوگ جو میں نے کہا کہ افیم اور چرس اور شراب کرنے شاہ خوف کا ڈر کرتا کہ وہ وہ مفلوج ہو گئے لوگ اگر یہ مفلوج ہو گئے اور کوئی ریاکشن آگیا چھوٹا ہے در ادھر پٹاکے پٹوکے پلانا کیا پھر تو پھر کیا دیکھتے آپ میرے خیال سے جو میں دیکھ رہا ہوں مجھے کچھ اور نظر آ رہا ہے خدا نہ خاصتہ اگر انہیں ہائیچیک کیا اگر الیکشن کو زفر بھائی کے سب میں اگری کرتا ہوں آپ اگر عوام کا سینٹیمنٹ دیکھیں نا چاہے بوڑا ہے چاہے جوان ہے چاہے عورت ہے آپ دیکھیں الیکشن کی کیمپین کو انہیں کر رہے ہیں جو مین کیلنڈرٹ کر رہی ہیں ان کی فیملیز کر رہے ہیں ان کے بچے کر رہے ہیں ان کی عورتیں کر رہی ہیں تو یہ جو سینٹیمنٹ جو مجھے نظر آ رہا ہے غصہ عوام میں اگر الیکشن میں انہوں نے ناندلی کی تو عوام ان کو نہیں چھوڑے گی مجھے یہ نظر آ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مری ہوئی عوام نہیں رہے گی یہ ایک آخری ریڈ لائن ہے جس کو اگر کروس کیا تو بہت وائلنٹ ریاکشن ہوگا میں صرف چھے سیکنڈ دس سیکنڈ ہو لوں گا اس کی بجا یہ ہے کہ صرف ہم لوگ یہ عوام جو ہے نا خان صاحب کی الیکشن کا ویٹ کر رہی تھی کہ الیکشن ایک دفعہ ہو جائیں الیکشن الیکشن ہی خان صاحب مانگ رہے ہیں دو سال دائی سال سے الیکشن کے بعد پھر خان صاحب کی ایک کومنٹک آنا ہے پھر دیکھیں گا ہوتا کیا دوٹر صاحب دیکھیں اگر انہوں نے یہ الیکشن شوری کر لیا تو ایک تو عوام کا ریاکشن ہے دوسری طرف جو ہے پاکستان کی ایکانومی کا مسئلہ ہے وہ اتنے مشکل میں ہے پاکستان کی ایکانومی کہ ان سے سنبھالا نہیں جائے گا یہ 2024 جو ہے اس میں اٹھائیس بلین ڈالرز جو ہے نا پاکستان نے انٹرسٹ پے کرنا ہے ڈیٹ کے اوپر وہ کہاں سے لے کے آئیں گے جب پولٹیکل سٹیبیلیٹی نہیں ہوگی ایکنومک سٹیبیلیٹی آ ہی نہیں سکتی تو وہ ملک کو بالکل تباہ برباد کر دیں گے یہ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے سر نسیب ایکنومک پیسیمیزم ہے پاکستان کے اندر بالکل یہ نیچے جا رہی ہے گٹوں میں زیرو زیرو کی طرف جا رہی ہے کہ جی ہے جی اور یہ ہے جی پاکستان کی معیشت کا حال بہت شکریہ جی بہت شکریہ جنگ ہے افاج پاکستان کی طاقت اس کی بربریت اس کی فستائیت اس کے اوپر کرپ جرنیل جو یہ فوج ان کو طاقت دیتی ہے کہ وہ اس ملک کی ماں و بہن و بیٹیوں کی ذتیں لوٹتے ہیں ان کو مرواتے ہیں قید کرتے ہیں ایک زبردست قومی لیڈر کو ایک دوسرے ملک کے ساتھ کانسپریسی کر کے نکالتے ہیں اس ملک کا دیوالیا اور لقصان پہنچاتے ہیں اور دوسری طرف عوام ہے جس کو قانونی اور آئینی حق ہے کہ وہ اپنے منتخب نمائن دے آزاد اور منصفانہ الیکشن میں کریں یہ جنگ ہے جی یہ اگر آزادی کی جنگ جو ہے حقیقی آزادی کی یہ اگر نئی لڑی گئی بیلٹ وکس پہ الیکشن کے دن قانون کے اور آئین سے تو پھر ڈاکٹر زافر مغی صاحب اور آسد مغی صاحب جیسے آپ کہہ رہے ہیں پھر جو ہے راج کرے گی خلق خدا اور جس طرح کہتے ہیں پھر دما دم مسکل اندر ہوگا لیکن اس دفعہ دما دم مسکل اندر فوج کرے آئے عوام کرے گی فوج کا اجازہ ہی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دنوں کو زمان میں رکھے آپ کے اہلو آئے آپ کو پیاروں کو رکھے پاکستان کی جو حقیق ازادی کی جنگ لڑے خاص طور پر جو پاکستان میں لڑے خاص طور پر ان لوگوں کی بہت دلیر ہے بڑے مجاہد ہیں ہم تو پھر بھی بہار تھوڑے محفوظ رہتے ہیں لیکن ان کے لیے بہت دعائیں ہیں کہ ان کی ان کے خوف کے بہت اور لوگوں کے بھی توڑے کہ وہ اس کو نظام کو ناسور کو اٹھا کے پے کے اور بیچارے جو قید میں مصیب تو ہیں بشمول عمران خان ان کی اہلیہ اور پچاری ہماری خواتین اور بچے بوڑے تیس ہزار سے زیادہ اللہ سبحانہ نے مشکل احسان کرے اور بیچارے جو شہید ہوگے ان کے درجات پاکستان زند آباد پاکستان پاہند آباد اللہ ہی آمد سامنے خدا بہت جکریہ جی